اسلام علیکم ایویون آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ آپ کس طرح لیمن اور کافی کو یوز کر کے اپنا ویٹ کم کر سکتے ہیں کہ زیادہ لوگ کافی اور لیمن کی ڈرنک کو صحیح طریقے سے یوز نہیں کرتے ہیں جس سے ان کو فائدہ نہیں ہوتا آج کی اس ویڈیو میں میں سارے سیکرٹ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ آپ نے لیمن کافی کی ڈرنک کو کتنی کانٹی میں لینا ہے اور کب لینا ہے اگر ان دونوں باتوں کو آپ فالو کر لیں گے تو بیلی فیٹ جتنا بھی آپ کا سٹبن فیٹ ہے وہ کم لازمی ہوگا ویٹ بھی لوس ہوگا ساتھ میں بیلی بھی کم ہوگا میں نے بھی اس ڈرنک کو فالو کیا ہے واقعی ہی اس کے ریزلٹ ہیں اگر آپ صحیح طریقے سے اس کو یوز کریں گے تو ہی آپ کو ریزلٹ ملیں گے ادروائز ریزلٹ نہیں ملیں گے کافی لوگ مستیک کرتے ہیں اس کو یوز کرنے میں تو آج کی ویڈیو آپ فل ووچ کیجئے گا تاکہ آپ بھی گھر بیٹھ کے ایزیلی اپنا ویٹ لاز کر سکیں بیلی فیٹ کو لاز کر سکیں ابھی کرنٹلی جو میرا ویٹ ہے 45 ہے اور دو بچوں کے بعد میں نے اپنا ویٹ منٹین کیا ہوا ہے کیونکہ میں ساری چیزیں فالو کرتی ہوں اگر آپ فاسٹ فوڈ کھا رہے ہیں ٹھیک ہے اویلی فوڈ کھا رہے ہیں فاسٹ فوڈ کھا رہے ہیں پراتھے کھا رہے ہیں اور اویلی فوڈ زیادہ لے رہے ہیں فرائز لے رہے ہیں اور ناشتے میں آپ حلوہ پوڑی وغیرہ لے رہے ہیں باہر کا ناشتہ کر رہے ہیں اور ساتھ میں آپ یہ ڈرنک یوز کر رہے ہیں اور آپ یہ سوچیں گے کہ ہمارا ویٹ لاز ہو جائے گا ہمارا بیلی کم ہو جائے گا کم نہیں ہوگا بلکہ زیادہ ہوگا ویٹ لاز کے لیے بیلی فیٹ کم کرنے کے لیے کلین ایٹنگ سب سے زیادہ ضروری ہے اور ہیلڈی کھانا فروٹس نڈس یہ آپ کی لائف میں ہونے چاہیے زیادہ سے زیادہ ویجی ٹیبلز کھائیں فروٹس کھائیں ہیلڈی ڈائٹ لیں تو آپ کا ویٹ لاز ہوگا اس ڈرنک کے ساتھ ٹھیک ہے آپ اس ڈرنک کو یوز کریں گے تو ہیلپ کرے گی آپ کے تھائیس کو کم کرنے میں آپ کے بیلی فیٹ کو کم کرنے میں اور آپ کے اوور آل ویٹ کو کم کرنے میں صرف اس ڈرنک کو یا کسی بھی ڈرنک کو یوز کر کے کبھی بھی آپ اپنا آئیڈیال ویٹ نہیں حاصل کر سکتے میں نے بھی ان ساری چیزوں کو فالو کیا ہے ساتھ میں یہ ڈرنک یوز کی ہے جس سے میرا بیلی جو ہے وہ فور ٹو فائف انچ لوز ہوا ہے اور بہت زیادہ فرق پڑا ہے ٹھیک ہے آپ نے اویلی فوڈ نہیں کھانا آپ نے کلین ایٹنگ کرنی ہے تو ہی اس ڈرنک سے آپ کو فائدہ ہوگا تو چلیں بڑھتے ہیں اس ڈرنک کی طرف کس کو بنانا کیسے ہے آپ کوئی بھی کافی یوز کر سکتے ہیں جو بھی آپ کے پاس اویلیبل ہو اس ٹائم میں یہ والی کافی یوز کر رہی ہوں کیونکہ میرے پاس یہی تھی اگر آپ کے پاس ساشے ہیں تو آپ وہ یوز کر سکتے ہیں لیکن آپ نے یہی لینی ہے آپ نے وہ ساشے یوز نہیں کرنا جس میں ملک ہوتا ہے ٹھیک ہے ڈرائی ملک ہوتا ہے تو آپ لوگوں نے یہی کافی لینی ہے اس ڈرنک میں آپ نے کتنی کانٹی میں کافی مکس کرنی ہے اور اس ڈرنک کو کتنی مقدار میں لینا ہے کب لینا ہے کیسے لینا ہے وہ بہت ضروری ہے اگر آپ سیم طریقہ فالو کریں گے تو ہی آپ کا ویٹ لاؤس ہوگا ادر وائز آپ اس کافی کو پی ہی نہیں سکیں گے ٹھیک ہے تو ویڈیو کو آپ اینڈ تک دیکھئے گا اس سے پہلے جو میرے چینل پر نیو ہیں جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اچھا جی تو پہلی چیز چاہیے ہمیں کافی سیکنڈ جو ہمیں چاہیے لیمن اور تھرڈ جو چاہیے ہمیں وہ ہے صرف گرم پانی صرف تین چیزیں چاہیے ہر کسی کے گھر میں موجود ہوتی ہیں اگر کافی نہیں ہے کافی لوگ کہیں گے ہمارے پاس کافی نہیں ہے تو آپ پرچیز کر لیں ٹھیک ہے پرچیز کریں گے تو آپ کے گھر میں ہوگی تو میں نے ہاف کپ گرم پانی لیا ہے فل کپ نہیں لینا ٹھیک ہے کافی لوگ مسٹیک کرتے ہیں وہ بہت زیادہ لیتے ہیں یا تو پورا گلاس لیتے ہیں یا فل کپ لیتے ہیں تو کانٹیٹی کا اپنے دھیان رکھنا ہے تو ہاف کپ گرم پانی میں ہم ہاف ٹی سپون ڈالیں گے ٹھیک ہے ہاف ٹی بل بھی نہیں ہاف ٹی سپون آپ نے کم کانٹیٹی میں یوز کرنا ہے بہت زیادہ یوز نہیں کرنا ٹھیک ہے کیونکہ آپ کو عادت نہیں ہے جو لوگ یوز کر رہے ہیں وہ ون ٹی سپون لے سکتے ہیں لیکن جنہوں نے فرس ٹائم اس کو ٹرائے کرنا ہے جو بلیک کافی نہیں پیتے ہیں انہوں نے ہاف ٹی سپون یوز کرنا ہے ٹھیک ہے جب ان کو عادت ہو جائے گی کافی شامل کی ہے تو آپ نے سیم اسی کانٹیٹی میں لینا ہے آپ ایزیلی اس کو پی سکیں گے آپ کو کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوگا ٹھیک ہے اور ہاف میں اس میں لیمن کٹ کر کے وہ ڈال دوں گی جن کو لیمن سوٹ نہیں کرتا وہ جسٹ بلیک کافی بھی پی سکتے ہیں لیکن اگر آپ لیمن شامل کر لیں گے یہ تو بہت اچھا ہوگا بیلی کا فیٹ جو ہے سٹبن فیٹ آپ کی باڈی کا ہے وہ ایزیلی ریڈیوز ہوگا آپ کو بہت زیادہ ہیلپ ملے گی ریڈیوز کرنے میں تو فل لیمن نہیں ڈالنا ہاف لیمن آپ یوز کریں گے ٹھیک ہے اگر آپ کو بہت زیادہ لیمن نہیں پسند تو آپ اس کا ہاف بھی کر سکتے ہیں آپ تھوڑا سا لیمن بھی یوز کر سکتے ہیں تو ابھی میں آپ لوگ کے ساتھ پہلے یہ شیئر کرتی ہوں کہ کون کون اس ڈرنگ کو یوز نہ کریں جن کو ہارڈ کا ایشو ہے یا پھر بی بی کا ایشو ہے وہ اس ڈرنگ کو یوز نہ کریں باقی آپ سب جن کو کوئی ڈیزیز نہیں ہے وہ اس ڈرنگ کو لے سکتے ہیں لیکن اس ڈرنگ کو پینے کا ایک طریقہ ہے آپ نے اسی طریقے سے اس کو پینا ہے ادر وائز آپ لوگ کے لیے مشکل ہو جائے گا آپ کو وومیٹ بھی آ سکتی ہے ٹھیک ہے تو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں ہاف کفی اس طرح میں نے ریڈی کر لیا میں کس طریقے سے پیتی تھی جس سے میرا فیٹ بھی ریڈیوز ہوا ہے بیلی بھی کم ہوا ہے اور مجھے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوا اس ڈرنگ سے ٹھیک ہے کافی لوگ کو وومیٹ ہو جاتی ہے اور وہ نہیں پی سکتے تو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں صبح آپ نے اٹنا ہے ٹھیک ہے ہم اس ڈرنگ کو نہیں پی سکتے خالی پیٹ ہمیں وومیٹ ہو جاتی ہے دل خراب ہوتا ہے ایکچولی تو آپ لوگ تھوڑا سا کچھ کھا سکتے ہیں یا پھر آپ ڈیٹ کا یوز بھی کر سکتے ہیں دو سے تین خجوریں کھالیں اس کے بعد آپ اس ڈرنگ کو یوز کریں جن لوگوں کو بلیک کافی کے عادت ہے خالی پیٹ تو وہ یہ خالی پیٹ بھی لے سکتے ہیں لیکن اچھا ہے کہ آپ لوگ اس سے پہلے تھوڑا سا کچھ کھا لیں دو سے تین خجوریں کھائیں گے تو انرجی بھی آئے گی جو کہ آپ کی صحت کے لئے بہت زیادہ اچھی ہیں آپ پورا دن جو ہے وہ ویکنس فیل نہیں کریں گے آپ کو ایکسٹرا سے ویٹیمن کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ اس ڈرنگ کے ساتھ دو سے تین خجوریں لے لیں اور اس ڈرنگ کو آپ نے ناشتے سے پہلے پینا ہے یہ ڈرنگ ویسے ہی بہت زیادہ فیمس ہے اور واقعی ہی اس کے بہت اچھے ریزلٹ ایسا نہیں ہے کہ فرق نہیں پڑتا صرف ہاں ان لوگوں کو فرق نہیں پڑتا جو باہر کا کھانا کھاتے ہیں اوور ایٹنگ کرتے ہیں وہ کلین ایٹنگ نہیں کرتے اس لئے میں نے آپ لوگ کے ساتھ سٹارٹ میں ہی شیئر کیا ہے کہ اگر آپ کلین ایٹنگ کریں گے اور کم کونٹیٹی میں کھائیں گے باہر کا کھانا نہیں کھائیں گے گھر کا صاف سترا کھانا کھائیں ویجیٹیبل یوز کریں فرود یوز کریں تو آپ کا ویٹ ایزیلی کم ہوگا اور اس ڈرنگ سے واقعی میں ہی آپ کا ویٹ جو ہے وہ بہت جلدی لوز ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے ایک تو اس ڈرنگ کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کا میٹوپلیزم فاسٹ ہوتا ہے جس سے ویٹ ایزی ریڈیوس ہوتا ہے اس ڈرنگ سے بہت زیادہ آپ کو ہیلپ ملے کی ویٹ لاؤس کرنے میں بیلی فیٹ کو کم کرنے میں میں نے بھی دو بچوں کے بعد اپنا ویٹ بیلی فیٹ کم کیا ہے ان ساری چیزوں کو فالو کر کے جو میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی کرتی ہوں تاکہ آپ لوگ بھی ایزی لی اپنا ویٹ لاؤس کر سکیں تو اس ڈرنگ کو لازمی یوز کیجئے سیم وہی طریقہ جو میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا ہے اور اس کے بعد اپنے ریزلٹ میرے ساتھ کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کیجئے گا ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے گا اپنا بہت زیادہ خیار رکھے گا اللہ حافظ